ایشیا کی راجنیتی میں تیزی سے ٹک راو پڑھ سکتا ہے پورو میں چین نے تائیوان کی گھیرابندی کا ویڈیو جاری کیا تو دوسری طرف پشم میں ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر حادثے میں موت کی خبر سامنے آئے انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس نے رافا میں حملوں کے بعد اسرائیل کے خلاف کڑی چیتاں نے دی لیکن اسرائیل نے اپنے آپریشن جاری رکھے ہیں ان سب خبروں کے بیج ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی بہت اہم ہو گئے ہیں ایران روس کے قریب جاتا دکھائی دے رہا ہے روس چین کے ساتھ رشتے مضبوط کر رہا ہے اور خامنائی کے سامنے چنوٹی ہوگی ایران میں کیسے اپنی سطح کو قبضے میں رکھا جائے اس ہفتے کے نیوز بیکر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی موسیقی لاکھوں لوگوں کا ماتا رائسی کے موت کا رہسی کیا دفن ہو گیا رائسی کی موت کا راز دیش کا راشترپتی اگر اچانک مر جائے تو کیا ہوتا ہے یا یہ کوئی سازش ہے یا صرف حادثہ ہے رائسی کے بعد کون موت کے بعد کیا ایران ان دنوں ایسے ہی سوالوں سے گھرا ہوا ہے اور ان سب سوالوں کا جواب ہے صرف اس شخص کے پاس عالی خامنے ایران کا سروچ آدھیات مکنیت راشترپتی آتے ہیں جاتے ہیں سرکاریں بنتی ہیں چلی جاتے ہیں لیکن ان سب کا فیصلہ خامنے ہی کرتے ہیں اب جب ایران ایک بار پھر انشتتہ میں گھرا ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کی نگاہیں خامنے پر ہی ٹک گئی ہیں رائسی کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ عالی خامنے کے بعد ان کی جگل لے سکتے تھے لیکن اچانک ہوئے اس حادثے سے اب دو خالی جگہ ہو گئی ہیں رائسی کے بعد کون اور خامنے کے بعد کون رائسی کٹرپنتھی مانے جاتے تھے اور خامنے کے بہت قریب بھی تھے دونوں میں بہت سی سمانتائے بھی تھی جو سینجھ ہمتا ہے اور جو ایرانت ان کا نکتیر پر اگرام ہے وہ سب ابھی کے دین میں کہیں نہ کہیں پرسن چین کے بیچ کھڑا ہے اب نئے نیتا اسے کیسے ہینڈل کریں گے کس طرح سے کریں گے یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے اور اس دو راہے کو نیوٹانا اور اس دو راہے سے نکلنا ان کا ایک بڑا پرثم کرتب ہے ایک اچھت نیتریتو کا پردان کرنا ایران کے لیے اور ایک سکچن نیتریتو کو دینا جو کی آنترک جو چنوٹیاں ساتھ ساتھ جو آنترک درو ہو رہے ہیں اسے بھی نیوٹ سکے ایران میں دو تلاش چل رہی ہیں ایک ہے راشترپتی رائیسی کی خالی جگہ کی اور دوسری ہے خامنے کی جگہ کون مانا جا رہا ہے کہ رائیسی ہی خامنے کی جگہ لینے والے تھے لیکن اب ازرائیل اور پشنی دیشوں کے خلاف خامنے اور رائیسی کی جوڑی ٹوٹ گئی ہے اور ایران میں ستہ کی ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے دو سال پہلے جب ابراہیم رائیسی ایران کے راشترپتی بنے تھے تو چناؤ میں دھاندھلی کا عروب بھی لگا تھا اور اسی بگت کیاس لگائے جا رہے تھے کہ یہ رائیسی کے سپریم لیڈر بننے کے طرف بڑھنے والا قدم ہے ٹھیک بیسا ہی جیسا آلی خامنے نے اٹھایا تھا خامنے خود 1980 میں ایران کے راشترپتی رہ چکے ہیں اور رائیسی کو ان کا وارث سمجھا جا رہا تھا رائیسی کی میج بہت روڑی بادی تھی اور خامنے چاہتے بھی یہی ہیں کہ دیش کی ستہ کسی دھارمک شخص کے ہاتھ میں رہے خامنے کی پہلی کوششوں کی یہ حادثے کے بعد ایران میں اٹھ رہے سوالوں کو شانت کیا جائے جس کے لیے وہ پراشترپتی محمد مخبر کو انترم راشترپتی بنایا گیا لیکن یہ کچھ سمجھ کے لیے ہی ہے ایران کے سمجھدھان کے مطابق پچاس دن میں چناف کرانا ضروری ہے راشترپتی کوئی بھی بنے لیکن ایران میں ستہ سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس پر خامنے کے بیٹے موزدبہ کا بھی دعویٰ ہے یعنی خامنے کے بعد کم سے کم دو دعویدار ان کی کرسی کے لیے ابھی سے موجود ہیں رائیسی کی موت کی کئی تھیوری سامنے آ رہی ہے کہیں یہ قتل تو نہیں اور قتل کیا یہ ایران کے پرانے دشمن اسرائیل نے کر آیا امریکہ نے یا پھر ایران کے اندر ہی تو کسی نے نہیں کروا دیا لگاتار اٹھ رہے نئے نئے سوالوں سے گتھی سلجنے کے بجائے اور اُلج رہی ہے کئی لوگ جو وہاں پر خاص کر کے یوہا ورگ بہت ہی ان کے خلاف تھا ان کے کٹر پنتھی روائیے کے چلتے وہاں بھی کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ اندر سے کتل لے دیکھیں تو انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل سب سے ٹاپ موسٹ ان کر سک رہتا ہے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کے درگھٹنا کرانے میں امریکی یا ان کے پاسشات جگت کی جو سرچھا ایجنسیاں ہیں ان کے بھی کافی ماتحط ہے لیکن سمیں ہی بتائے گا کہ سچ مچ کیا اس نے گھٹنا ایک تقنیقی کارن سے ہوا یا گھٹنا گھٹی یا کسی کانسپیریسی یا کسی سڑے اندر کے اندر ایران کی ستھا کی لڑائی میں جنتہ بھی اترے ہی بٹی ہوئی ہے رائیسی کو تہران کا کسائی کہا جاتا تھا رائیسی ویسے تو پہلے اور آخری نیتہ ایسے نہیں ہے جن کی موت کریش مہی ہو لیکن دراصل جو ان کے موت کی ٹائمنگ ہے اور اس کے بعد جو تھیوریاں سامنے آ رہی ہے اس سے کھمنے کی لئے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ اگلے راشپتی کا چناف کر سکے ویسے ایران میں راشپتی کوئی بھی ہو اس پہ چھاپ ہمیشہ کھمنے کی ہی رہتی ہے لیکن اب جس طریقے سے سوال اٹھ رہے ہیں اس سے لگاتا نہ سفیران بلکہ کھمنے بھی دو راہے پر ہے اب ستھا کی لڑائی اور بھی بڑھنے والی ہے کیونکہ رائیسی کو راشپتی بنانے میں کھمنے کا آشرباد ہی سب سے اہم تھا اب یہ آشرباد کس سے ملے گا یہ رسہ کشی ایران کی راجنیتی میں تیز ہونے والی ہے کھمنے کسی بھی حال میں ادھاروادی چہرہ آگے نہیں آنے دیں گے کیا رائیسی کی کھالی جگہ بھرنے سے ایران کے کٹر نیتاؤں کے بیچ بھی گھوڑ لگ جائے گے یہ سوال کھمنے کے سامنے ضرور ہوگا اور اسی کا سندیش دینے کے لیے کھمنے ہی رائیسی کے پریبار سے ملنے بھی بہنچے گے پورے کے پورے پششیم ایشیا میں کس طرح سے ارب ورلڈ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں کس طرح سے پاشات جگت کے ساتھ رشتہ بنائے کس طرح سے سینکسنز کو ہٹائے اور کس طرح سے وہ ایران چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اپنا سمبند بنائے رکھے کس طرح سے ترکی کے ساتھ وہ اپنا سمبند بنائے اس طرح کئی ساری چنوٹیاں جو ویدیش نتی کی بھی ہے آنترک سرکچہ کی بھی ہے آنترک سمسیاؤں کی ہے شاسن کی ہے پرشاشن کی ہے تو یہ شاری سمسیاؤں ہیں رائسی کی جگہ لینے کے لیے فلحال چار چہرے سب سے آگے چاو رہے ہیں پہلا نام ہے دیش کے انترم راشتپتی محمد موکبر دوسرا چہرہ ہے ایرانی سنسط کے سپیکر بغھر گالی بف کا گالی بف ایرانی سینہ کے چیف بھی رہ چکے ہیں ریس میں تیسرا چہرہ ہے ایران کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گولام حسین محسینی کا محسینی کھامنی کے قریبی ہیں اس کے علاوہ ایک چوتھا نام ہے ایران کے گرہ منتری برگیڈیر احمد واہدی کا جو کھامنی کے قریبی بھی ہیں اور آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر رہ چکے ہیں تو کچھ اننون ڈارک ہورس بھی آ سکتے ہیں وائس پریزیڈنٹ خود ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے نومینیٹ بڑ وہ ہی ڈپینڈ کرے گا سپریم لیڈر پر پرنتو ایک اور نام ہے جو کی بولا جاتا ہے پرنتو چانس شاید کم وہ خانمی کا اپنا بیٹا ان کے بیٹے کی عمر کری پچپن سال ہے وہ آلڑی مینسٹر اور سٹیٹ رینکے تھے اس پریزیڈنٹ رائیسی سرکار میں اور وہ ایک رائزنگ لیڈر مانا جاتا ہے پرنتو سپریم لیڈر کیا کھلے آم اپنے بیٹے کو ہی پریزیڈنٹ کے لیے پرموٹ کرے گا اس کا چانس شاید کم ہے پرنتو ہاں وہ ایک نام ہے جو کی سرکلز میں آ بھی رائے سارے سوالوں کی سوئی گھوم کر اس رہسے پر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایران میں یہ کھلبلی مچی ہے یا رائیسی کی موت درگھٹنا تھی یا ہائی پروفائل ہتیا اس ملبے میں موت کا راز چھپا ہے پہلے خبرائی کی کوہرے کی وجہ سے پائلٹ راستہ نہیں دیکھ پایا لیکن پھر سرکاری ریپورٹ میں آیا کہ ہیلیکاپٹر کریش کے وقت آسمان صاف تھا اسرائیل کی خوفی ایجنسی موسات پر پہلے بھی ایسی ہتیاں کا آروب لگتا رہا ہے تو یہ شک اور بھی گہرا ہو گیا اس کو اڑا دیا گیا اگر ویدر خراب ہے تو ٹائگر کیوں اڑتے ہو اور کس کو پتہ لگا کہ سارے لوگ ویدیش منتری اور یہ جینرل سائبان اور پریزیڈنٹ ایک ہی ہی ہیلیکاپٹر میں بیٹھے دیں دور تک بکھرے ملبے سے کرپلی کا اندیشہ پڑ گیا ہے کیونکہ پشمی ایشیا کی راجنیتی میں ایران کی بھومی کا لگتار بڑھ رہی تھی اس پر آروب لگ رہا تھا کہ وہ ہزپلہ پوتی اور ہماس جیسی پروکسی سیناؤں کا استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کو لگتار گھیر رہا تھا پوتین اور جنپنگ سے بڑھتی نزدی کی ساتھی پرانے دشمن سعودی عرب سے نئے رشتوں کی شروعات کے سنکیت بھی ایران کے خلاف اس کے ویرودھی دیشوں کی بیچینی بڑھا رہے تھے وہ لوگ اپنی سرکشہ کے لیے کیونکہ عرب دیشوں سے گھرے ہوئے ہیں سنی دیشوں سے گھرے ہوئے ہیں وہ اپنی ملٹری کو سٹرنٹھن کریں گے سعودی عرب کے ساتھ آپ جانتے ہیں جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کا سمجھا ہوتا ہوا تھا چین نے کیا تھا لیکن اس میں کچھ دم نہیں ہے ایران اپنا راستہ جائے گا امریکہ نے کہا کہ یہ جو ہے ایکسس آف ایول ہے اور جو آیات اللہ خمینی صاحب تھے انہوں نے امریکہ کو بولا تھا یہ بڑا شیطان اسرائیل چھوٹا شیطان جب تک یہ مائنڈ سیٹ ان کا ہے تو ان میں سمجھا ہوتا نہیں ہوگا اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ ایران کو کسی طرح سے ہم کمزور کر کے توڑ دیں گے یہ غلط ہے خامنہی کی عمر 85 سال ہو گئی ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن وقت کی ہے انہی کے اشاروں پر ایران کی پلاننگ اور رنیتی کو ہری جھنڈی ملتی ہے اسلامی گرراجی کے سنستاپک آیات اللہ روح اللہ خامنہی نے اسرائیل کی طلنا کینسر والے ٹیومر سے کی تھی اور کہا تھا کہ پورے مسلم سمدائے کو ایک جھٹ ہو کر اسرائیل کا بھروت کرنا چاہیے اسرائیل بھی انتراشتری یا منچوں پر ایران سے اپنے ٹکراب کو چھپاتا نہیں ہے اب خامنہی کی اشاروں پر ایران مسلم دیشوں کو ایک جھٹ کرنا چاہتا ہے ایران شیعہ بہول دیش ہے اور اس کی کئی سننی دیشوں سے نہیں بنتی ہے سعودی عرب اور ایران کے پیچ بھی رشتے اچھے نہیں رہے لیکن اب دھیرے دھیرے شیعہ اور سننی دیش اسرائیل کے خلاف ایک سر میں بولنے لگے خامنہی 1989 میں سپریم لیڈر کے پد پر بیٹھے تھے اس سے پہلے وہ 1989 میں ایران میں ہوئے تختہ پلٹ کے بعد 1981 میں راشترپکی بنے 1989 تک وہ اسی پد پر رہے اور اس کے بعد سپریم لیڈر بنائے گے یعنی ایران میں سب سے طاقتور علی خامنہی ہی ہے جو نہ صرف دھرم بل کی ویدیش نی تھی رکشانی تھی ریولیشنری گارڈ ان سب کے آخری فیصلے لیتے ہیں جو سپریم لیڈر ہے وہ ہی ہوتا ہے لیکن سپریم لیڈر کے چینا نیتری تو پریورتن کی بھی بات ہو رہی ہے سپریم لیڈر کی اور راجہ وہ کتنے دن تک بنے رہا سکتے اور کس طرح کا پریورتن ہوگا کیا سچمچ اپنے پتر کو راشتپتی بنائیں گے کیا مجتوک ہمیں نئی کو ہی وہ راشتپتی بنا کر نکلیں گے یا جس طرح سے اپنے درد ویرود ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک ایک راجتندر کو ہٹایا تو کیا دوسرا راجتندر پر ستھاپیت کریں گے اس طرح کی کئی باتیں اٹھکلیں چڑچائیں چل رہی ہیں ایران ایک نیا ایران اور ایک ایران کی نئی دشا دینے والی بات ہوئی ہے خمری کے سامنے ایک اور چنوٹی ہے ویسی کے بعد ایک اور کٹر وادی نیتا کرسی پر بیٹھا تو کہیں یہ بھگاوت پور نہ پڑ جائے خمری کے سامنے یہ چندہ بھی ہوگی کہ پچاس دن کے اندر ہونے والے چناووں میں کہیں دیش کی اندرونی راجنی تھی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے خمری کے سامنے ایک اور چنوٹی ہے اور وہ ہے کہ کیسے دیش کے ساتھ ویدیش میں بھی سنتولن بنایا جائے روس اور چین ایران کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن بھارت اور چین کے تناؤکون رشتوں کا ایک اکھاڑا ایران کا پاکستان سے لگنے والا بارڈر بھی ہے بھارت اور ایران نے تیرہ مئی کو چابہار بندرگاہ چلانے کے لیے سمجھوتا کیا یہ چین اور پاکستان کے وادر پورٹ کی کاٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پرمپرہ کا طور پر بھارت اور ایران ہر موسم کے دوست رہے ہیں بھارت کی چنتاؤں کو خامنے بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ نام تیہ کرنا بہتر ہوگا جو بھارت کے رشتوں کو سنبھال کا رکھ سکے اب خامنے کا ایک فیصلہ نا صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے اسرائیل پلسطین سنگھرش کے بعد اسرائیل بھی دھیرے دھیرے کر کے الگ کھلک پڑتا جا رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف کڑے تیور دکھائے ہیں خامنی نے رئیسی کے پریوار کو بھی یہی کہا کہ ایک دن اسرائیل ختم ہو جائے گا اسرائیل ہی نہیں بشیمی دیش اب انہیں سب سے بڑا دشمن ماننے لگے ہیں ایران جس جہاں پہ ستھت ہے یہ اس کی جیوگریفی ہے اس کو شکتی رکھنی پڑے گی ایران کے لوگوں پہ جتنا آپ پریشر ڈالو گے وہ اتنے اور ار جائیں گے بولنگے ہم دیکھتے ہیں آپ کون ہوتے ہو ہمیں بتانے کس پرکار کی حکومت ہمیں چاہے گی علی خامنی کے سامنے بہت مشکل راہ ہے انہیں راشترپتی کے ساتھ اپنا وارس بھی چننا ہے فلحال ایران کا سپریم لیڈر بننے کی ریس میں سات چہرے سب سے آگے ہیں پہلا موستبا خومنی جو ایات اللہ خومنی کے بیٹے اور باسج فورس کے کمانڈر ہیں دوسرا حسن روحانی جو ایران کے پورو راشترپتی ہیں ایک چہرہ ہے حسن خومینی جو روح اللہ خومنی کے پوتے ہیں بوسین اراکی بجلس اور گارڈین کاؤنسل کے ویبات سلجھانے والی صبح ایکسپیڈینسی ڈسرنمنٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں ساتھی گارڈین کاؤنسل کے ممبر علی ریزا عرافی ایکسپیڈینسی ڈسرنمنٹ کاؤنسل کے چیئرمن سادق لارجانی اور تہران جامہ مسجد کے امام محمد مہدی میر بغھیری بھی سپریم لیڈر بننے کی ریس میں ہیں ایران میں ستہ ستہ کی ڈور اور ستہ کی کیریکٹر یہ سبھی کھمنہی کے امیلیوں پر ناستے ہیں کھمنہی ایران کے سروچ نیتہ ہے سبھی طرح کی نیتیوں سے اوپر ہے کھمنہی کو چنوتی دینا قریب قریب اسمب سا ہے لیکن اس کے بابزود کھمنہی کے لیے نئے راشپتی کا چناؤ کرنا آسان نہیں ہے مانا جاتا ہے کہ کاسم سلیمانی کی موت کے بعد بھی ایران آگے نہیں بڑھ پایا ہے ایسے میں اگر ایران کو مدیپور میں اپنا پرحاب بڑھانا ہے تو پھر سروچ لیڈر کو نئے راشپتی کا چناؤ بہت سابدھانی سے کرنا ہوگا